السلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں ہباوازی دنیا میں مذہب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتی کہ انسان ارتکا کی اگرچہ 21 صدی کے آتیات سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر جدید علوم کی وجہ سے مذہب کا انسانی زندگی میں کردار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تاہم ایک رائے یہ بھی ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی کی وجہ سے ہی مذہب کی اہمیت انسانوں کے لیے مزید بڑھ گئی ہے مختلف طبقات اور فرقوں کے مہبین مذہبی نظریات میں واضح فرق ہے ایک طرف جہاں روحانیت کو مذہب کی روح روانہ ٹھہرایا جاتا ہے تو دوسرے جانب بنیاد پرستی سے مذہب میں نئی جہتوں کے فروغ کا ذمہ دار قرار دے کر یکسر مسترد کرنے کے در پر ہے اگر ہم بات کریں اسلام کے علاوہ دوتیا کے دیگر مذہب بھی روحانیت اور بنیاد پرستی کشم کش سے دو چار ہیں روحانیت کے بغیر کوئی بھی مذہب ایسا ہی ہے جسے روح کے بغیر جسم جسے روح کے بغیر جسم کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح روحانیت کے بغیر مذہب کی بھی کوئی حقیقت نہیں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو تاریخ گوائے کے سے پھیلانے میں جو کام صوفی شہرہ نے کیا وہ کوئی مولوی بھی نہیں کر سکے کیونکہ روحانیت خدا کو جبار سے زیادہ رحمان دکھاتی ہے روحانیت میں خدا دلوں میں رہتا ہے جبکہ مولوی حضرات کا خدا ساتوی آسمان پر ہے روحانیت خلق خدا سے پیار کا نام ہے اور بات کروں دین اسلام کے بارے میں تو اس دین میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ بڑے بڑے اس کے دشمن بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی کشش اتنی ہے کہ زمین سے آسمان کی بلندی بھی زیادہ ہے اس کے نام آننے والے بھی ایک دن کہہ اٹھتے ہیں کہ اس دین جیسا کوئی نہیں ہے اس کے نام میں بھی ایسی رب نے انس رکھی ہے اس نام سے بھی لوگ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے جو سکون اور تمنان اس مذہب میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے بلا شبہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے اسلام امن اسلامتی اور ادم تشدد کا دین ہے اسلام نے بلا امتیاز مذہب مسلم یا غیر مسلم سب کے لیے امن رحمت اور محبت شفقت کا درس دیتا ہے اس نے دہشتگردی تشدد بسندی کی نہیں اجازت دی اور وہ پوری دنیا میں اخلاق حسنا کے زور سے پھیلا تلوار اور دہشتگردی کے زور سے نہیں اس کی یہی خاصیت غیر مسلم کو اپنی طرف لے کر آتی ہے اکیسی صدی کے متعلقے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے فیصد دنیا بر میں پھیلنے کے لحاظ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا بڑا مذہب ہے مبسرین کا اندازہ ہے کہ سالانہ بیس ہزار امریکی اسلام قبول کرتے ہیں ان سے زیادہ ترخواتین افریقی نزاد امریکی ہیں مائلین کا کہنا ہے کہ فرانس میں گزشتہ پچیس سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے فرانس میں ساٹھ لاکھ مسلمانوں میں سے تقریباً ایک لاکھ اسلام قبول کرنے والے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے غیر مذہب اور غیر مسلم لوگ در جو قبول کر رہے ہیں اور کوئی بھی فیمس پرنسنیلٹی ہے وہ بھی اس کو اپنانے کا شوک رکھ دی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف فٹبالر کلیرنس سیڈروف نے اسلام کے افاقی پیغام سے متاثر ہو کر اللہ کی واحدنیت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے پہلے بھی فٹبالر اسلام قبول کر چکے ہیں جن میں یہاں ذکر کرتی جاؤں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام صرف ان تھا اور نظم و ضبط انہوں نے کہا ان کے کہنے کا مطابق کہ نظم و ضبط میری زندگی میں پہلے سے تھا لیکن میں ایک بال پلئر کے طور پر نظم و ضبط کا شکار تھا اور میں نے مسلمان ہونے سے پہلے کلبوں میں جانا شراب پینا چھوڑ دیا اور میں جو ہوں اس کا نظم و ضبط اور حوصلہ افضائی ہمیشہ ایک بڑا حصہ رہا ہے اور ایمان اس سے مختلف نہیں ہوگا اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیا اور اب اس نے مجھے اسلام سے نوازہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں پہلے دن سے وہی نظم و ضبط لاکر سے نحمد کا اقدار ہوں جو میں اپنے زندگی میں ہر چیز ملایا ہوں ان کا نام سٹیفن جیکسن تھا اور یہ فٹبال کھیلتے تھے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی اور انہوں نے اس کے بعد بازابتہ طور پر اعلان کیا تھا اسلام قبول کرنے کا ان کے مطابق ان کی فیملی نے ان کو اس بات کو بہت سر آیا تھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ اس نے امریکی مسلمانوں کو سماجی کے لیے ایک اہم آواز فرام کی ہے اب اتا دے آپ کو عالمی خبر رسائی دارے کے مطابق چیمپینز لیگ کی تاریخ میں تین مختلف کلپس کے سارٹ روفی جتنے والے دنیا کے وائد فٹبالر کلیرنس ٹریڈروف نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان انسٹراغرام کی پوشٹ کے ذریعے کیا انسٹراغرام پر سٹار فٹبالر کلیرنس ٹریڈروف نے اہلیہ سوفیہ کے ہمرا تصویر شیر کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام قبولیت پر نیک خواہشات اور پیغامات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنی پوشٹ میں کلیرنس ٹریڈروف نے اطراف کیا ہے کہ اسلام کی اگاہی میری احرانی نزاد اہلیہ سوفیہ نے دی اور اب میں دنیا بر کے تمام مسلمان بین بائیوں کے خاندان میں شامل ہو گیا ہوں فٹبالر کلیرنس ٹریڈروف کی اہلیہ سوفیہ نے بھی انسٹراغرام پر اپنے شہر کے اسلام قبول کرنے اور مسرط کا ہزار کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے اس خاص اور خوبصورت لمحے کا حصہ ہونے پر فخر ہے فیل وقت کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹورک مجھے دے اجازت اللہ حافظ